جی میں ہوں نظیم صدیقی بیٹر سمن پاکستان کے ساتھ موجود ہمیں ڈائیکٹر جنرل پارک بلدیہ اوزمہ کراچی کے دفتر میں جہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی یہ تصویر یہ بات کی نشان دیئے کہ شہر کراچی جگمگاتا ہوا شہر کراچی ہے جو کہ یہ باغ ابن قاسم کی خوبصورت مو بولتا ثبوت ہے کہ یقینہ اس ساتھ شہر کراچی جگمگاتا ہے اس کو مزید روز آنے کی بیس پر بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بلدیہ اوزمہ کراچی کے دیگر افسران اور جو دیگر جو لوگ ہیں خاص طور پر ایڈمنسٹریٹر مرتضہ واحاف صاحب ان کی کاویشیں اور جو ان کی پوری ٹیم ہے وہ ان کی کاویشیں یہ ہیں کہ شہر کراچی کو دن بہ دن خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے اسی حوالے سے کچھ ہمارے علمیں آئی ہیں کہ یقینہ ڈائریکٹ جنرل پارگ اور جو دیگر لوگ ہیں ڈاکٹر جنرل پارگ جنید درلہ خان جو کہ آئی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے بات بھی کریں گے کہ شہر کراچی میں کن کن مقامات پر کیا کچھ بہتری لانے جا رہے ہیں اور شہر کے باغات جو ہے اس کو کس طرح سے خوبصورت بنائیں گے آئی ہیں جیسے کہ آپ کی نوریج میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا میٹرو سیون کا کہ وہ ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کرتے ہیں مختلف ایونڈ میں اور یہی ہماری توقع ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری پلانٹیشن ڈرائیو کو اپنے کیمرے کے طرور لوگوں تک پہنچائیں گے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ مرتضیٰ واپ صاحب کے کیا پلان ہے تو سر ہمارا بیرسٹر مرتضیٰ صاحب کا جو پہلی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے جیسے کہا تھا کہ میں ہر پندرہ دن میں کراچی کو ایک پارک کا توفہ دوں گا تو ما شاءاللہ وہ تو انہوں نے وہ تو اچیف کری رہے ہیں وہ ٹارگٹس اپنے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جو ورک کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی کڈنی ہل میں وہ کرنے جا رہے ہیں ٹوئنٹی ایت کو ایک ما شاءاللہ باغے بن ازیر اور واتر فال کا ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک فوزیا باغے فوزیا کا ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں اور پلانٹس کا جو فروٹ ٹریز ہیں جو ہم پلانٹس کر رہے ہیں اس ڈرائیف میں اس کے علاوہ ہمارا ہے ہمارا فیسٹیول ہو رہا ہے فلاور فروٹ اینڈ فلاور فیسٹیول آہ ہل پارک میں وہ بھی ٹوئنٹی ایت کو ہے انشاءاللہ وہ بھی آہ بیریسٹر صاحب کے ہاتھوں سے افتتہ ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے کچھ پارک ہیں جیسے کہ قائد پارک ہے کورنگی میں ہمارے کچھ پارک ہیں جو اورنگی ٹاؤن میں ہیں جو کہ آلموسٹ ریڈی ہیں وہ انشاءاللہ افتتہ کریں گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک پولو گراؤنڈ میں جو ہم نے پرندوں کے لیے کیج بنایا ہے اس کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ٹوئنٹی سیکنڈ مارچ کو افتتہ کریں گے ہمارے بیریسٹر صاحب ہم نے کچھ پورٹشنز اس میں ڈیولپ کی ہیں کڈنی ہل پائے جو کہ جو جس کو وارٹر فال کا ہم نے شیپ دیا ہے اور پہاڑ سے جب وارٹر فال بن جائے گا تو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا اور لوگوں کا انولمنٹ بھی بڑے گا اس میں پارک میں کڈنی ہل پارک میں اور اسی طرح سے فیسٹیویل جو ہم کر رہے ہیں پلانٹس فیسٹیویل یہ بھی ایک دیکھنے سے تعلق رکھے گا جو ہمارا بانو گارڈن ہے اس میں ہم ہل پارک میں اس میں کرنے جا رہے ہیں ٹوئنٹی ایت کو اس کا ہفتتہ ہے جو ایک ہفتے تک جاری رہے گا اور لوگوں کے لیے ہمارا بانو گا